مجلی سے اتحاد المسلمین کے رکنے اسمبلی اکبر الدین عویسی نے ارزو زبان پر پیش کردہ بل پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آئیے ابھی چیف منسٹر صاحب کی جانب سے تملہ ناکش و راو صاحب منسٹر صاحب نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف عطا کرنے کے لیے یہ بل کو پیش کیا ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ منجلس اتحاد المسلمین اسمبلی میں پچاس سال سے زائد عرصے سے مسلسل نمائندگی کرتی ہوئی آ رہی ہے اور منجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہت کا نتیجہ تھا کہ منجلس اتحاد المسلمین نے اپنے مطالبے پر ریاست آندر پردیش میں سب سے پہلے برمان رڈی صاحب کی قاسو برمان رڈی صاحب کے دور میں اس وقت اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف عطا کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور جب یہ مطالبہ ہوا تو اس مطالبے میں کئی لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی لیکن اس وقت اسمیلی میں ایک بل لائے گیا اور پھر اس بل کے ذریعے ریاست آندر پردیش کے مختلف عزلہ کو یونٹ کے طور پہ لیا گیا تھا عزلہ کو یونٹ کی طرح لے کر کئی آندر پردیش کے عزلہوں میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف عطا کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی اردو کے ساتھ مسلسل نائنصافی ہوتی رہی اور اردو کو اس کا جائز حق نہیں دیا گیا اور بار بار یہی بات دہرائی جاتی اور کہا جاتا کہ اردو کے ساتھ انصاف کیا جائے گا لیکن اردو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو آج کی تاریخ نہ صرف تیلنگانہ بلکہ ہندوستان بھر کے اردو کے چاہنے والوں کے لیے یاد رہے گی اور کبھی اس کو ہم اردو کو چاہنے والے کبھی بھولیں گے نہیں کہ آج کا یہ دن ایک تاریخی دن ہے کہ اس بل کے ذریعے ڈسٹرک کو ایز ای یونٹ نہیں لیا گیا بلکہ اس بل کے ذریعے ساری ریاست کو ایک یونٹ کی طور پر لیا گیا کیونکہ جب ڈسٹرک ایک یونٹ کی طرح لیا گیا لیا جا رہا تھا تو کھمم ڈسٹرک میں اردو بولنے والوں کی کمی کی وجہ سے اس کو نہیں لیا جا سکرا تھا پھر اس کے بعد ریاست تلنگانہ میں اکتیس نئے ڈسٹرک تشکیل ہوئے اور پھر کئی ایسے اور نئے ڈسٹرک آئے جہاں پہ اردو کو دوسری سرکاری زبان ڈسٹرک ایز ای یونٹ میں دینے میں مشکلات پیش آ رہی تھی کیونکہ اردو بولنے والے کم تھے تو مجلس اتحاد المسلمین نے جب چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا یہ بات رکھی کہ اردو ریاست دکھن کی زبان ہے اردو ہیدر آباد میں پیدا ہوئی تو چیف منسٹر صاحب نے اپنی تخریر میں جملہ یادہ کیا کہ اردو ضرور اور یہ حقیقت ہے کہ اردو ہیدر آباد میں پیدا ہوئی اور پھلی پھولی لکھنوں میں لیکن آج چیف منسٹر صاحب نے ریاست تلنگانہ میں اردو کو دوسری زبان عطا کرنے کے لیے یہ جو بل جو پیش کیا ہے اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کو مبارک بادی دیتا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اندوستان کے کئی ریاستوں میں جمہو و کشمیر ایک واحد ریاست ہے جہاں کی سرکاری زبان اردو ہے پہلی سرکاری زبان اور اس کے بعد میں دوسرے کئی ریاستیں ہیں جیسے کہ دہلی کی ریاست ہے تو دہلی کی ریاست میں پنجابی کے ساتھ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف عطا کیا گیا اور پھر لوگ سمجھیں گے کہ اتر پردیش میں اردو بولنے والے ہیں تو وہاں پر ہوگا لیکن میں آج اس ایوان میں بتانا چاہتا ہوں اتر پردیش بیہار اور ویس بنگال میں ایڈیشنل اوفیشل لینگویج ہے اردو اٹھارہ زبانوں کے ساتھ لیکن ریاست دہلی ہے واحد ریاست جہاں دوسری سرکاری زبان سیکنڈ اوفیشل لینگویج پنجابی کے ساتھ اردو ہے اب ریاست تلنگانہ دوسری ریاست ہوگی سارے ہندوستان میں جہاں پہ اردو دوسری سرکاری زبان کا موقع فاصل ہوگا اور میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ اردو ایٹین ایٹی فور میں اردو کا آغاز ہوا تھا کہ خطب شاہی دور میں اور پھر حیدرباد اسٹیٹ میں اس وقت کی زبان فارسی تھی پرشین بولی جاتی تھی لیکن ایٹین ایٹی فور میں اردو کو سرکاری زبان کا موقع فتا کیا گیا تھا جب سکس نظام مہمیولی پاشا تھے اس وقت انہوں نے اس وقت سے اردو کو آگے بڑھانے کے لیے ساری سرکاری کام جتنے تھے وہ اردو میں ہوا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھے ساتھ ریاست حیدرباد میں کنڑا بولنے والے بھی لوگ تھے مرٹھی بولنے والے بھی لوگ تھے تلگو بولنے والے بھی لوگ تھے تو اس وقت نظام دکھن نے کو بھی فروغ دیا کنڑا کو بھی فروغ دیا مرٹھی کو بھی فروغ دیا لیکن پولیس ایکشن کے بعد میں جب اردو کو مکمل طور سے ختم کر دیا گیا اور تلگو کو اس ریاست کی سرکاری زبان کا موقع دیا گیا تو اس کے بعد میں مسلسل اردو کے ساتھ نائن صافیاں ہوتی رہی منلس اتحاد المسلمین کی جدجائت ہے میں کہوں گا کہ نائنٹین سیونٹی فائیو میں اردو اکیڈیمی کو بنایا گیا یہ اردو اکیڈیمی اس وقت بنائی گئی جب گجرال کمیٹی کے آئی کے گجرال صاحب کی کمیٹی بنائی گئی تھی اردو کے اطلاق کے لیے اردو کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تو اس میں ایک ریکمینڈیشن میں یہ تھا کہ اردو اکیڈیمی کی تشکیل لینی چاہیے تو اس وقت سارے ہندوستان میں سب سے پہلی ریاست تھی آندھرا پردے جہاں پہ اردو اکیڈیمی تشکیل دی گئی اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ملک شورا کا کتاب بھی دیا گیا تھا اردو اکیڈیمی کے جانب سے یہی ریاست آندھرا پردیش میں پھر اس کے بعد میں اینٹی رامرہو صاحب نے اقتدار کو سمالا اور اقتدار کو سمالنے کے بعد اردو کے ساتھ اتنی نائن صافی ہوئی کہ مسلسل اردو کو نظرانداز کیا جا رہا تھا تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں نرسمہ رڈی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں منسٹر صاحب بھی کہ اردو بچاؤ کی ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا تھا اور اس تحریک میں میں کہنا چاہوں گا کہ کئی اردو کے چانے والوں نے حصہ لیا تھا جس تحریک کو میرے والد جناب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے آغاز کیا تھا مری چنہ رڈی صاحب بھی اس اردو بچاؤ تحریک میں وابستہ تھے باغہ رڈی صاحب بھی اس تحریک میں وابستہ تھے پرواکر رڈی صاحب بھی اس تحریک میں تھے چندر سری واسطہ صاحب اور کئی لوگ اس میں جو اردو کے چانے والے تھے وہ اس تحریک میں وابستہ رہتے ہوئے اردو کو بچانے کی جدوجہد کا آغاز کیا اور کئی دن کے جدوجہد کے بعد یہ تحریک آگے بڑھتی گئی اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت اردو بچاؤ تحریک میں سیاست اغبار کے فاؤنڈر عابد علی خان صاحب نے بھی اس سالیا تھا میبی حسین جگر صاحب نے بھی اس سالیا تھا اردو آرچ کالج کے فاؤنڈر پرنسپل حسینی صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر راج بہدر گوھر صاحب بھی اس میں شامل تھے یہ اردو کے لوگ تھے اور اردو کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ مسلمان اردو بولتے ہیں لیکن اردو ہر کسی کی زبان رہی ہے اور یہ بھی یاد دلانا چاہو کہ ہندوستان جب آزادی کی جدجہت میں حصہ لے رہا تھا انگریزوں کے قلاب لڑ رہا تھا تو ان خلاف زندہ بات کا نعرہ بھی اردو والوں نے ہی دیا تھا کہ ایک جذبات کو لایا تھا اور ایک جوش کو پیدا کیا اور یہ بھی یاد دلانا چاہو کہ یہ اردو ہی تھا جس نے ایک ترانہ لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا تو ہندوستان میں اردو فراق کرتی گئی آگے بڑھتے گئی اور کئی اردو کے شورا آئے کئی رائٹرز آئے لیکن اردو کے ساتھ مسلسل نائنصافی کی گئی تو آج ایک تاریخی دن ہے میں کہوں گا اور سنیری حرفوں میں لکھا جانے والا دن ہوگا کہ آج اردو کو ریاستی سطح پر سیکنڈ اوفیشن لینگویج کا موقع دیا جا رہا ہے جس کے لیے میں کہوں گا کہ اردو والے جب تک اردو رہے گی اس ریاست میں چیپ منسٹر چندر شکر راو صاحب کو یاد رکھیں گے اور ان کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ اتنا بڑا اردو کے ساتھ انصاف ہوا اردو کے کئی ڈسٹرکس میں درخواستیں دی جاتی تھیں لیکن خبول کرنے والے نہیں ہوتے تھے لیکن چیپ منسٹر صاحب نے حالی عرصے میں اپنے تقریر میں یہ کہا کہ اردو کے تقررات کے سلسلے میں سین سٹھ سکسٹی سکس نئے اردو کے جائدادوں کو لائے جائے گا چیپ منسٹر صاحب کے دفتر سے لے کر سارے منسٹر کے پیشیز میں اور اس کے بعد سپیکر کی پیشی میں پھر جتنے بھی ڈسٹرکس سے تھرٹی ون ان میں ڈائریکٹر جنرل پولس اور جی ای ڈی ڈی پارٹمنٹ ہر جگہ پہ اردو والے رہیں گے اردو کی درخواستوں کو خبول کریں گے تو یہ اردو کے ساتھ بہت بڑی میں کہوں گا جو نائن صافی مسلسل پچاس برس سے ہوتی آ رہی تھی اس نائن صافی کو ختم کر کے انصاف دینے کی ایک بہت بڑا ختم ہے جس کے لیے ہم پھر سے چیپنس صاحب کے ممنون ہیں مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اور اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اردو ایکیڈیمی کو بنایا گیا اب آج افیشل لینگویج کمیشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ چیئرمن تو حکومت نے نامزد کیا ہے لیکن آراکین نہیں ہے میں اس بل میں کے موقع پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ وائس چیئرمن افیشل لینگویج کمیشن میں ایک اردو والے کو اگر ڈالیں گے تو اردو کی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں گے اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اردو ایکیڈیمی ہے جو بھی اردو ایکیڈیمی کا چیئرمن بنے گا جو بھی اردو ایکیڈیمی کا چیئرمن ہوگا وہ آٹیمیٹک ایک خانون سازی یا جیو کے ذریعے اگر آپ ان کو اردو ایکیڈیمی اور ان کو اگر افیشل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمن بنائیں گے تو وہ امپلیمنٹیشن اف اردو کو دیکھیں گے اردو ایکیڈیمی ہے لیکن اردو ایکیڈیمی کیا کام کرتی ہے کمپیٹر ٹریننگ یا پھر لائبیوریز یا چھوٹے موٹے کام کرتی ہے اور جو کام سب سے زیادہ میں چاہوں گا کہ اردو ایکیڈیمی کی تشکیل سے پہلے اردو کے اطلاح اور اردو کے ساتھ انصاف اور اردو کے جائز حق کی جو نگرانی ہے یا دیکھنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اردو ایکیڈیمی کو دیا جانا چاہیے اردو میڈیم کے جتنے بچے ہیں جتنے بچے پورے ریاست تلنگانہ میں خریب پینٹالیس ہزار اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچے ہیں ان سارے اردو میڈیم کے سکولز کی نگرانی اردو ایکیڈیمی کو دینی چاہیے اردو ایکیڈیمی کے ذریعے اردو میڈیم کے سکولز کے جو ریزلز جو گر رہے ہیں اس کو مانیٹر کرنے کا اختیار اردو اکیڈمی کو دینا چاہیے یہ میرا مطالبہ ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ٹینڈ کے ایگزامینیشن کی جو فیز ہوتی ہے اردو اکیڈمی اردو میڈیم کے پورے بچوں کی ادا کرے یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے اردو اکیڈمی اردو میڈیم سکولز میں جتنے ویکنٹ اردو پوسٹ ہیں اس کو کس طریقے سے فل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی اردو اکیڈمی کو غور کرنا چاہیے یہ بھی اکامات دیجئے اور اردو اکیڈمی کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ گائیڈز موڈل پیپرز اور ایک بیگ بھی اردو اکیڈمی کے ذریعے اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کو دیں گے تو یہ غیر معمولی کام ہوگا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اور آج یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ صرف اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کا اعلان چیپ انیس صاحب نے نہیں کیا صرف سینسٹ جاہیدادوں کے تخرر اردو میں لینے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ ایک غیر معمولی اقدام یہ بھی کیا کہ منجلس اتحاد المسلمین کا مطالبہ تھا کہ جب تک زبان کو روزگار سے نہیں جوڑیں گے تو وہ زبان ختم ہو جائے گی تو چیپ انیس صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ سنگرنی ہو یا پھر ٹرانس کو ہو ڈسکام ہو یا دوسرے جتنے بھی سرکاری ملازمت کے تخررات کے امتحانات ہوں گے وہ بھی اردو میں منعقت کرنے پر غور کریں گے اور جلد حکامات جاری کریں گے اس کے لیے بھی میں سی اچیپ انیس صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ یہ غیر معمولی کام ہے اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹینٹ پڑھنے گے تو ٹینٹ کے بعد کیا ہے اگر ایم سیٹ لکھنا چاہتے ہیں نٹ لکھنا چاہتے ہیں یا پھر گراجویشن کے بعد ایل ایل بی کا اگزام ایم بی اے کا انٹرنس ہو آرکیٹیکشر کا ہو فارمسی کا ہو یہ پورے کامپیٹیو اگزام اردو میں نہیں ہوتے ہیں انگلیش میں یا تیلگو میں ہوتے ہیں لیکن چیپ منزر صاحب نے اس ایوان میں کہا کہ جتنے بھی کامپیٹیو اگزام ہوں گے وہ بھی اردو میں منعقت کیے جائیں گے اور پھر نٹ کا اگزام کے لیے سپریم کورٹ میں اور پھر گورمنٹ اف انڈیا کو لیٹر لکھ کر بھیجا ریاست تیلنگانہ کی جانب سے کہ اردو میں یہ نٹ کا اگزام ہونا چاہیے یہ بھی واحد ریاست ہے آج اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو ہمارے مقالفین یہ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب چیپ منزر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کام کر رہے ہیں امنیلس اتحاد المسلمین کام پر تعریف کرے گی تو ضرور اگر ضرور پڑے گی تو مقالفت بھی کرے گی لیکن ہم ایسے لوگوں کی مقالفت نہیں کریں گے جنہوں نے کام کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں اور آج پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ کئی جیوز نکالے گئے تھے میرے کئی مطالبات ہیں میں سی ایم صاحب کو لیٹر بھیج کر وہ سارے مطالبات ان کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج جو اردو کو جو مخام دیا جا رہا ہے اس مخام کے لیے بہت لوگوں نے جدوجہد کی بہت سے اردو رائٹرز نے جدوجہد کی بہت اردو پوئیٹس نے جدوجہد کی اردو کے لیڈرز نے بہت جدوجہد کی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے میرے والد جناب سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب کی بھی یاد آ رہی ہے وہ آنگرہ پردیش اسیمبلی میں پچیز بارہ سیمے میں لے تھے ہر وقت اردو کے لیے جدوجہد کرتے تھے نرسی مہاریڈی صاحب بھی بیٹھے مسلسل اردو کے لیے جدوجہد کرتے تھے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کے ساتھی نہیں ہے کئی لوگ نہیں ہے لیکن یہ ضرور وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے آج کے اس دن کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہماری اس ریاست تیلنگانہ میں آج اردو کو وہ حق مل رہا ہے تو میں اردو رائٹرز کی طرف سے اردو جنرلس کی طرف سے اردو آتھرز کی طرف سے اردو کے جتنے بھی شہدائی ہیں اردو اغوارات کی طرف سے بھی میں چیف منسٹر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج ایک غیر معمولی فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے اردو کو اس کا جائز حق دینے کا جو یہ بل لائے ہیں دوسری سرکاری زبان کا موقف دینے کے لیے اس کے لیے میں مبارک بات دیتے ہوئے میں محترمہ ڈپٹی سپیکر صاحبہ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت سے ڈیمانڈز تھے مطالبات تھے وقت کی کمی ہے میں لیٹر کی شکل میں ضرور دوں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ میں تیلگو میڈیم کے لوگوں کو فائی مارکز دیا جاتا ہے پروموشن کے لیے اس بل کی منظوری کے بعد اردو میں بھی ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کے پروموشن کے جو ٹیسٹ ہوگا اس میں اردو والوں کو بھی فائی مارکز دیے جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اردو اور پھلے گی کھولے گی تیلنگانہ میں اور آگے بڑھے گی اور اردو کو اس کا حق ملے گا میں آپ کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا شکریہ موسیقی موسیقی